یہ آیت ہے 37 یہ حضرت زید بن حارسہ سے جو حضرت زینب بنت جہش آپ کی فوپی ذات تھی ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا اب حضرت زینب بنت جہش آپ تو اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق تھا یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپی کی بیٹی تھی یعنی بنت عبد المطلب کی آپ سابزادی تھی اور ایک خاندانی تھی آپ ان کے مقابلے میں حضرت زید بن حارسہ آپ جانتے ہیں کہ وہ غلام تھے حکیم بن حزام جو غالباً حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے وہ خرید کر لائے اور انہوں نے پھر حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا حضرت خدیجہ نے پھر رسول اللہ کو پیش کر دیا رسول اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا اور اتنی محبت دی اتنی شفقت فرمائی کہ عرب کے معاشرے میں حضرت زید کو بن حارسہ نہیں زید بن محمد کہا جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جانے لگا تو رسول اللہ نے اپنی پھوپی ذات سے نکاح کر دیا اب جب نباہ نہ ہوا اب بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارسہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ آلہ خاندان کی ہیں آلہ شرف کی ہیں اور واضح بات ہے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو تو پھر بیوی اگر کچھ کہے بھی سئی تو انسان پھر اسی پیرائے میں سوچتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے یہ اس وجہ سے کی ہے کہ یہ نسب میں حسب میں شرف میں مجھ سے بڑی ہیں بلند ہیں تو شاید اس انداز سے بات کرتی ہیں تو لہٰذا بہرحال جو بھی صورتحال تھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس شخص سے یعنی زید سے کہ جس پہ اللہ نے انام کیا اور تُو نے انام کیا جس پر اللہ کا بھی انام ہوا کہ اسلام قبول کیا رسول اللہ کا بھی انام ہوا کہ آپ نے ان کو اپنی شفقت میں لے لیا تو تقولو کا جو لفظ ہے نا یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلتا کہ آپ نے جب کہا یہ نہیں کہا تقولو کہا یعنی اس سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ رسول اللہ بار بار کہتے تھے کہ زید زینب کو طلاق نہ دو ہمارے ہاں پھر مفسرین نے بہت کچھ اس میں شامل کر لیا بہت کمزور ضعیف روایات نعوذ باللہ شامل ہو گئیں کہ رسول اللہ خود چاہتے تھے زینب سے نکاح کرنا اور پھر ایسے مفسرین بھی ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہا کہ بھئی یہ روایات اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے وَأَنَعْتَ عَلَيْهِ جس پہ آپ نے انام کیا امسک عَلَيْكَ زَوْ جَگَا کہ اپنے بیوی کو روکے رکھو اپنے پاس وَتَّقِ اللَّهِ اللَّهِ سَدْرُو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَنَّاس اور آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے آپ ڈرتے تھے اب اس سے مراد یا تو زید ہیں کہ وہ دل میں چھپاتے تھے یا اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں اگر تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ اس لئے اپنے دل میں اس بات کو چھپاتے تھے کہ بھئی اگر طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد جو صورتحال مدینہ میں بنے گی کہ بھئی رسول اللہ کی پھوپی زاد ہے اسے طلاق ہو گئی پھر کہانیاں بنیں گی کہ زید کا نکاح کیا گیا تھا ان کے ساتھ اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا مَاللَّهُ مُبْدِهِ وَتَخْشَنَّاس کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن اللہ اسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ رسول اللہ نے پھر حضرت زینب سے نکاح کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو رسمِ بد وہاں پر موجود ہے مدینہ میں عرب میں وہ یہ کہ لے پالک کی متلکہ یا بیوہ سے شادی کرنا ممنوع تھا منع تھا رسول اللہ نے اس رسمِ بد کو پھر اس طرح ختم کیا کہ آپ نے حضرت زید کی متلکہ سے حضرت زینب بنت جاہش سے آپ نے پھر نکاح فرمایا فَلَمَّا قَدَا زَيْدُ مِنْهَا وَتَرًا کہ پس زید نے جب اس خاتون سے حضرت زینب سے جب الہدگی کا فیصلہ کر لیا تو زوج نہ کہا تو پھر ہم نے آپ کا ان سے نکاح کیا اللہ پاک فرماتا ہے لِقَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ دِعِيَائِهِمْ تاکہ مسلمانوں پر پھر کسی قسم کی تنگی نہ رہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی حرج نہ محسوس کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رسمِ بد کے اس طرح خاتمہ فرمایا اِذَا قَدَعُ مِنْهُنَّ وَتَرَن کہ جب وہ ان سے الہدگی اختیار کرتے ہیں یعنی جب لے پالک بیٹے اگر اپنی بیویوں سے الہدگی اختیار کرتے ہیں ان کو طلاق دیتے ہیں تو پھر جو سسر کہلیجئے یا باپ کہلیجئے جو اس کا ہے مو بولا وہ پھر اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اس رسم کو عرب کے معاشرے میں ختم کر دیا گیا